سلام کمیرز کیا حال آپ کے ٹھیک تھا ایک اور ویڈیو کے ساتھ منیر حسین کا سلام آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے وربل ریزنگ کی جی ہاں چاہے آپ ایف ایسی میں پڑھ رہے ہیں یا آپ کسی یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتے ہیں ایف ایسی کے بعد تو آپ کے لیے وربل ریزنگ کا علم ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ جو بھی وہاں پہ انٹری ٹیسٹ ہوگا چاہے وہ یو سیٹ ہو یا یونیورسٹی کا اپنا ٹیسٹ ہو اس کے لیے وربل ریزنگ بہت اہل ہے اور وربل ریزنگ کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے یہ آج میں سٹارٹ کر رہا ہوں پہلی ویڈیو ہے وربل ریزنگ کی آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت ہی آسان ہے تھوڑی سی آپ کو ویکابلری جو ہے وہ انکریز کرنی ہوگی اور ویکابلری کے حوالے سے میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں پچھلے سال وہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں اس کی ویڈیوز کی جو لنک ہے وہ سینڈ کر دوں گا وہ میں ڈالوں گا ڈسکرپشن میں وہاں سے آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں تو بغیر وقت ضائع کیے ہم چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو مونیر حسین جی تو پہلا سوال ہے نوز سمیل نوز ریشو سمیل ہے یاد رکھیں یہ ریشو ہے ریشو جو ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ فرسٹ اور سیکنڈ میں جو ریشو ہوتی ہے وہ ہی ہم نے تلاش کرنی ہوتی ہے تھرڈ اور فورت میں تو یہاں ہم نے تھرڈ اور فورت دیکھنا ہے تو ہمارے پاس پہلی آپشن ہے ٹنگ اینڈ سپیک تو زبان جو ہے وہ بولنے کے کام آتی ہے اور نوز جو ہے وہ سونگنے کے کام آتی ہے تو یہ پہلی ہی آپشن جو ہے وہ میں صحیح لگ رہی ہے لیکن باقی آپشن بھی آپ دیکھ لیں فٹ ہٹ کرنے کے کام آتا ہے نہیں چلنے کے کام آتا ہے ہینڈ فنگر یہ نہیں ہے ٹیٹ چیو جو دانت ہیں وہ چبانے کے کام آتا ہے اب جو ٹنگ ہے وہ سپیک ٹنگ جو ہے وہ تیسٹ کے لیے ہے سپیک سے زیادہ اس کی امپورٹنٹس جو ہے وہ ٹیسٹ ہے آئی لٹ اپشن نہیں بنتی تو ہماری اپشن ہوگی ٹیٹ چیو تو یہ تھا ہمارا پہلا سوال اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ کوسچن کی طرف جی rib cage ratio lungs اب اس میں آپ دیکھیں کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ جو lungs ہے وہ کس کے اندر اس کے اندر کیا ہوتا ہے rib cage ہوتا ہے اب جو چیز اندر ہے وہ پہلے ہے اور جس کے اندر ہے وہ بات میں rib cage ratio lungs تو ہم نے اسی ریشو کو دیکھنا ہے skull brain تو یہاں بھی جو پہلی آپشن ہے وہ صحیح لگ رہی ہے skull جو ہے وہ brain کے اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی appendix organ یہ ہے نہیں sock اور foot جراب پاؤں کے اندر نہیں ہوتی اسی طرح سے skeleton and body skeleton and body skeleton اندر نہیں ہوتا body کے تو اس کا جو best answer وہ کہا ہے skull brain hair or scalp بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی یہ بیٹا تھا ہمارا دوسرا question اب چلتے ہیں next scientist laboratory تو یہاں جو ریشو بن رہی ہے scientist ratio laboratory یعنی scientist سائنسدان ہے جو کہ کام کرتا ہے laboratory میں اب ہم نے ایسی چیز دیکھنی ہے once again اگر ہم دیکھیں پہلی option teacher classroom تیچر جو کام کرتا ہے classroom میں بات صحیح ہے dentist ڈرل liar client actor playwright chemist test tube کوئی بھی نہیں ہے first option once again ہماری صحیح ہے next brittle and fracture اب یہاں پہ آپ کی vocabulary جو ہے وہ کام آتی ہے کہ آپ نے کیا ہے کہ brittle کیا چیز ہے brittle ایسی چیز ہے جو آسانی سے ٹوپ جاتا ہے ایسا material ہے اور fracture مطلب کوئی جانا ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں پہلی option آپ کے پاس ہے run rain and umbrella اب rain اور umbrella نہیں بنتی flammable and burn flammable جو جلنے والا اور burn جلنا تو یہ اس کے بعد next کا مطلب perpetual and stop یہ نہیں ہوگا eyes cold بھی نہیں ہوگا اور dark best option flammable and burn تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں vocabulary کا ذاتہ استعمال ہے next rune and alphabet rune character ancient alphabet a part as a whole rune part is alphabet اسی طرح سے range mountain team player suspicious thief stream water star and constellation star part constellation تو جسٹ آپ نے اپنی vocabulary کو بڑھانا ہونا ہے روز آنا چار سے پانچ ورڈ نئے آپ سیکھیں اور اپنی vocabulary میں اضافہ کریں جی یہ ہے بیبلیوگرہ اور لیبریری لیبریری میں کام کرنے والے کو ہم بیبلیوگرہ پر کہتے ہیں تو یہ آپ کے پاس اپل سیلپ کچھ بنتا نہیں ہے سٹوڈنٹ ایگزامینیشن ہال سٹوڈنٹ ایگزامینیشن ہال میں کام نہیں کرتا گولڈ سمیت گولڈ یہ بھی نہیں ہے ٹیچر کلاس روم ٹیچر جو ہے وہ کلاس روم میں کام کرتا ہے آگے بھی اگر ہم دیکھیں پریچر تبلیغ کرنے والا روڈ یہ بھی نہیں ہوگا تو یہاں بیسٹ آپ کے پاس ہے ٹیچر ریشو کلاس روم نیچ سری انٹی میٹ ریشو کلوز اور آپ دیکھیں وہی پروپورشن لگا دی اصل میں یہ پروپورشن آنا ہے اور ملائس ریشو اب یہاں پہ دیکھیں انٹی میٹ ریشو کلوز دونوں سینونیم ہیں ایک جیسے میننگ ہے دونوں کے کلوز قریب اور ملائس کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جو تن کرے آپ کو جلائے آپ کو خراب کرے تو یہاں پہ بیٹرنیس اگر آپ دیکھیں تو ہمارے سیکنڈ آپشن جو ہے وہ ملائس بیٹرنیس یہ بی آپشن جو ہے وہ ہماری صحیح ہوگی نیکسٹ آپشن یہ طرح بڑھتے ہیں جی ہاں ابنڈنٹ ایمپل اب ابنڈنٹ جو ہے وہ زیادہ یہاں پہ سینونیم ہے ابنڈنٹ ایمپل اس طرح رٹ جو ہے ہمارے پاس رٹ تو یہ ہمارے پاس سینونیم ہمیں تلاش کرنا پڑے گا اور وہ رٹ کہتے ہیں کھٹا سے کہتے ہیں تو یہاں پہ اس کو کہیں گے گروو سی اوپشن جو ہے وہ ہماری رائٹ ہوگی سارا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں تھوڑی کومن سیسز ہو رہی ہے اور تھوڑی سی آپ کی گل اور فن گل اور فن دونوں جو ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں کوکروچ اور انٹینہ نئی بنتا انسٹرومنٹ پینسل نہیں بنتا ہارڈسک کی ورڈ کی بورڈ آنا چاہیے ہارڈسک کی بورڈ ہارڈسک کی بورڈ تو ہارڈسک کی بورڈ تو یہ اس کی مرد آئین کینورس ٹائگر ان کینورس اور میمال اور کاؤ یہاں پہ جو ہے یہ آپ کے پاس میمال ریشو کاؤ کاؤ جو ہے وہ میمال ہے ویسے یہاں پہ صحیح جو ہونا تھا وہ آنا تھا کاؤ ریشو میمال یہ بھی مسٹیک ہے سوالوں کی بارد جو ہوجاتی ہے تو کاؤ ریشو میمال یہ بیسٹ جو ہے اس کا آنسر ہے ریس این پٹیگ جب آپ دوڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے پٹیگ دھم جاتے ہیں تو یہاں پہ بھی مارے پاس ایسی چیز کام کرنے سے جو ہو جائے فاسٹنگ ہنگر روزہ رکھنے سے آپ کو بھوک لگتی ہے تو یہ آپ بھوکی ہو جاتے ہیں راؤنڈ باکسنگ نہیں ہے فلاور کلر نہیں ہے ہائیکنگ اور یہ گینگرین نہیں ہے تو نیکس ہمارے پاس بلکل صحیح آپشن ہے فاسٹنگ ہنگر تو نیکس ہے کول فروزن اب دیکھیں کول جو ہے وہ ایک تھنڈا اور فروزن بہت زیادہ تو یہ ڈگری ہے اس میں دیکھیں کہ ہم یہاں پہ ہم وارم ریشو ہوت جیسے وارم ریشو ہوت باقی آپ کو دیکھنے کی زوتی نہیں جاتے باقی دو بھی سکولر ریشو اگنورنٹ عالم جاہل الٹ ہے انٹونیم ہارڈ وارکنگ لیزی پہلی آپشن ہی ہے آپ کو زیادہ آگے جانے بھی زوتی نہیں ٹائم بچانا ہے آپ نے نائف سوڈ بھی نہیں ہو سکتا باقی دو بھی نہیں ہو سکتے ہارڈ وارکنگ لیزی ہمارا آنس جلدی مسئلے کر رہا ہوں کہ آپ بھی جلدی کریں آپ کا ٹائم بچے یہ ویڈیو جلدی ختم ہو اور آپ پوری ویڈیو دیکھ لیں چینل کو سبسکرائب لات بھی کر دیں بہت بہت شکریہ آپ کا سبسکرائب کرنے کا نیکس ہے جی آرثر نوویل نوویل لکھنے والے کو آرثر کہتے ہیں آرثر ریشو نوویل یہاں پہ دیکھنا ہم نے کون چیز بنانے والا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کمپوزر پیانو نہیں ہیں آرٹسٹ ایزل نہیں ہیں اور یہاں پہ سکرپلر 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 بنانے والا سکرپلر آپ کی وکیبلری کی کام آئے گی بیپ اور جرکی بیپ کو جب آپ دھوپ میں رکھتے ہیں تو وہ جرکی بن جاتا ہے اسی طرح سے یہاں دیکھیں ہمارے پاس کون فلیگ نہیں ہوگا اور اس طرح سے وینیسن بیر نہیں ہیں گریپ اور ریزن گریپ کو آپ دھوپ میں رکھیں گے تو وہ ریزن بن جائے گی تو یہ آپ کے پاس وکیبلری کے سارا کمال ہے اس میں ایڈلٹ ریشو چائنڈ اب ہمارا یعنی انسان انسان کے بڑے کو ہم ایڈلٹ کہتے ہیں بچے کو ہم چائنڈ کہتے ہیں اب اسی طرح دیکھتے ہیں یہاں پہ ٹری اور بوش بھی نہیں ہوگا شیپ اور لینڈ بھی نہیں ہیں کاؤ کاف بھی نہیں ہیں اور پپی اور بی بھی نہیں ہیں اور بک اور فان اب بک جو ہے یہ ہرن کے میل کو بک کہتے ہیں فان اس کے بچے کو کہتے ہیں تو بک ریشو فان ونس اگین وکیبلری یہ بڑا سان ہے فنگر ریشو رنگ فنگر میں آپ رنگ پر آتے ہیں تو یہاں پہ نیک نیکلس پہلا ہی آپ کا سہی ہے نیک نیکلس بہتی چار آپ نے دیکھنا دیکھ لیں سکرین شورٹ لے کے پہلا آپشن سہی ہے اور پیل ایپل چھیلنے کو بھی پیل کہتے ہیں اور اصل میں چھلکے کو ایپل کے پیل کہتے ہیں تو یہ سکن اور ہیئر بھی نہیں ہوگا شو لیڈر بھی نہیں ہے ہل شیپ بھی نہیں ہے شیل لابسٹر شیل اور لابسٹر لابسٹر ایک جانور شیل میں رہتا ہے تو یہ آپ کی رائٹ اوپشن ہے کام آتی ہے آپ کا پڑھا لکھا کام آتا ہے کمپس میں کام آتی ہے تو ہم نے اسی طرح دیکھنا ہے کلوک ڈائل نہیں ہے فیزیشن ڈیزیز نہیں ہے کیمرہ فوٹوگرافی کیمرہ فوٹوگرافی میں کام آتا ہے یہاں دیکھیں آپ کی مسئلہ نہیں تھا جم نیزیم جم نیزیم ایکسسائز جم نیزیم میں کیا ہوتا ہے ایکسسائز ہوتی ہے تو اب اسی طرح دیکھیں ڈیزیز ڈائلوز نہیں ہے برت دے سیلیبریٹ نہیں ہے سٹور شاپ میں ہم شاپنگ کرتے ہیں جم نیزیم میں ہم ایکسسسائز کرتے ہیں very easy just use the common sense تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر اور آپ نے دیکھا کہ کتنی قوکلی میں نے اس کو کیا ہے تو آپ نے بھی وہاں پہ قوکلی کرنا ہوتا ہے 45 سیکنڈ سے 1 مینٹ تب ہوتے ہیں آپ کے پاس وربل ریزنگ کے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو شیئر لازمی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ویڈیو بناوں گا وربل ریزنگ بھی کیونکہ اب آگے اسی کہانہ ہے کچھ رہ گئی ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ لحافظ لحافظ